پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار حکومت وجل پیش کرنے میں ناکام چیف سیکٹری اور آئیزی پنجاب کیوں نہیں آئے اوپوزیشن کا اعتراض سپیکر نے ازلاس آج دوپہر ایک بجے تک ملتوی کر دیا رولنگ دی چیف سیکٹری اور آئیزی پنجاب ایوان میں پیش ہوں صوبائی وزیرا ویس لغاری کا سخت ردعمل میڈیا سے گفتگو میں کہا انہوں نے تین ماہ سے اسمبلی کو اکھاڑا بنا رکھا ہے وزیراعلا کے الیکشن میں بھی عدالتی احکامات کو رونڈا گیا وزیراعلا ایوان میں کیوں نہیں آئے اوپوزیشن ریڈر سبتین خان نے بجل پیش نہ ہونا حکومتی بدنیتی قرار دے دیا میاں محمود رشید نے کہا بزنس ایڈوائزری کمیٹی ازلاس میں حکومت نے چیف سیکٹری اور آئیزی پنجاب کو ایوان میں لانے کا وعدہ کیا ازلاس شروع ہوا تو حکمران جماعت وعدے سے مکر گئی میاں اسلام اقبال بولے پچیس مائے کو ظلم و جبر کرنے والوں کا حساب دینا ہوگا چیف سیکٹری اور آئیزی پنجاب ایوان میں نہ آئے تو ازلاس پی نہیں ہوگا پنجاب اسمبلی کا ازلاس چھ گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا اتا تارڑ کے آنے پر اوپوزیشن کے گو تارڑ گو کے نارے غیر منتخب رکن ایوان میں نہیں آسکتا چودری زہیر الدین کا اعتراض اتا تارڑ کا ایوان سے باہر جانے سے انکار سپیکر نے سارجنڈ ایٹ آرمز کو بلا لیا عزت سے باہر چھوڑ کر آنے کی ہدایت ازلاس ایک گھنٹہ دس منٹ کے لیے رکا رہا معاملہ بگڑنے پر اتا تارڑ خود ہی چلے گئے اوپوزیشن نے ازلاس کو چلانے کے لیے چیف سیکٹری اور آئیزی پنجاب کو بلانے کی شرط رکھے تھی پنجاب کا مالی سال دوہزار بائیس تائیس کا تین ہزار دو سو چھبیس ارب کا بزرٹ آج پیش کیا جائے گا سو پچاسی ارب تنخواہوں کے لیے چار سو پینتیس ارب ستاسی کروڑ پنشن کے لیے تین سو بارہ ارب تجویز مقامی حکومتوں کے لیے پانسو اٹھائیس ارب صحت کے لیے چار سو پچاسی ارب چھبیس کروڑ تعلیم کے لیے چار سو اٹھائیس ارب چھپن کروڑ صحت کارڈ کے لیے ایک سو پچیس ارب روپے تجویز جاری ترقیاتی سکیموں کے لیے تین سو آٹھ ارب نئی سکیموں کے لیے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن پندرہ فیصد بڑھانے کی تجویز وفاق کی طرز پر ایڈ ہاک ریلیف تنخواہوں میں زم ہوگا پندرہ فیصد اضافی تنخواہ کے ساتھ پندرہ فیصد ڈسپیرٹی الاؤنس ملے گا کم از کم اجرد بیس ہزار روپے سے بڑھا کر پچیس ہزار روپے مہانہ مقرر بجٹ میں سبائی آمدن کا تخمینہ پچیس سو اکیس ارب وفاقی محاصل سے دو ہزار بیس ارب ملنے کی تبکو سبائی محصولات کا تخمینہ پانچ سو ارب تریپن کروڑ ہے ریونیو آتھارٹی کے لیے ایک سو نوی ارب کے اہداف مقرر میکمہ ایکسائی سے وصولیوں کا اہداف تنتالیس ارب پچاس کروڑ نون ٹیکس ریونیو کے مد میں ایک سو تریسٹ ارب تریپن کروڑ تخمینہ سٹام ڈیوٹی ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کی جائے گی پراپٹی ٹیکس ٹوکن ٹیکس کی اکمشت ادائیگی پر دس فیصد ریائل تجویز برکی گاریوں کی ریجسٹریشن پر پچانویں فیصد چھوٹ ملے گی سرکاری خواتین ملازمین کو سکوٹی دینے کا فیصلہ سکول اسادزہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پولیو برکرز کو سکوٹی ملے گی بزرگ شہریوں کو مہانہ دو ہزار روپے مالی امداد ملے گی بیواؤں خواجہ سراؤں کی فلاحوں بہبود بھی بجٹ کا حصہ اقلیتی برادری کے لیے دو اورہ پچاس کروڑ رکھے گئے سرکاری خواتین ملازمین کو سکوٹی دینے کا فیصلہ سکول اسادزہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پولیو برکرز کو سکوٹی ملے گی بزرگ شہریوں کو مہانہ دو ہزار روپے امداد ملے گی بیواؤں خواجہ سراؤں کو فلاحوں بہبود کے لیے بجٹ کا حصہ اقلیتی برادری کے لیے دو اورہ پچاس کروڑ رکھے گئے الڈی اے کے میگا منصوبے بجٹ سے آؤٹ ایلیویٹڈ ایکسپریس میں کیویلری گراؤنڈ انڈر پاس ویدیاں روڈ انڈر پاس بجٹ کا حصہ نہیں پہلے سے جاری منصوبوں کی تکمیل کا فیصلہ ارک شہدارہ سپورٹس کمپلیکس کے لیے تین تیس کروڑ سبگازار سپورٹس کمپلیکس کے لیے پانس کروڑ سنگ پورا کمپلیکس کے لیے ستائیس کروڑ چھپن لاکھ مختص ایک موریا پل منصوبے کے لیے پانس کروڑ شیرہ والا منصوبے کے لیے اٹیس کروڑ گلاب دیوی اور لاہور بریج توسی منصوبے کے لیے چونتیس کروڑ ڈکھے گئے بجٹ میں سگیاں منصوبے کے لیے ایک ارب سولہ کروڑ سمن آباد انڈر پاس منصوبے کے لیے دس کروڑ گوالا کالونی کے لیے پانس کروڑ مختص تحریک انصاف کے سبتیند خان پنجاب اسمبلی میں قائد حزبخت کلاف مقرر راجب اشارت اور میاں اسلام اکوال ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہوں گے میاں محمود ورشید پنجاب اسمبلی میں پاردیمانی لیڈر کا عہدہ سنبھالیں گے نوٹیفٹیشن جاری سیاست کے دو بڑوں کی بڑی ملاقات سابق صدر آصف علی زرداری اور چودری شجاعت حسین کی بیٹھر چودری شافع حسین چودری سالک حسین تاریخ بشیر چیما بھی موجود آصف علی زرداری نے کہا کہ چودری شجاعت سیاست کا اصاصہ ہیں کاف لیگ اور قومی حکومت ساتھ کھڑے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کا دورہ گلبرگ پرویز ملک مرہوم کے گھر گئے شاہستہ پرویز سے خاون کے انتقال پر تازیت پرویز ملک کے اسالے ثواب کے لیے فاتح خانی نیام اسباو رحمان یاسمین رکسانہ بنگیش کامران خالد بھی موجود تھے عوام کے لیے بری خبر بجلی تین روپے پچانوے پیسے یونٹ مہنگی اپریل کے بلوں سے فیول ایڈجیسمنٹ کی جائے گی عوام کی جیب سے اربوں روپے نکلیں گے معیشت حلکان ڈالر کی اڑان ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر دو سو تین روپے سے تجاوز کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ایک آون پیسے مہنگا ایک ڈالر دو سو تین روپے چھاسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو چھ روپے تک فروخت ادھر سونا نو سو پچاس روپے تولہ مہنگا ایک تولہ سونا ایک لاکھ بیالیس آزار سات سو روپے تک پہنچ گیا انجاب کے وزراء کو نئی گاڑیاں دینے کی تیاریاں آٹھ نئی گاڑیاں اسی ہفتے ملیں گی میکمہ ایس این جی ایڈی نے تفصیلات ایوان وزیرعالہ کو بھیج دی وزیرعالہ کے دور ہے سرگودہ پر ڈاکٹرز کے محتلی کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز کے ایک دھڑے کا لاہور میں اعتجاز جنہ ہسپتال جنرل ہسپتال کی اوپی ڈی بن گنگرام اور سروسل ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والوں کو مشکلات مریض دن بھر علاج کے لیے دربدر انڈسٹک ہسپتالوں میں شام کی اوپی ڈی شروع کرنے کا حکم ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کی کمی کون دور کرے گا انتظامیہ فیصلے سے پریشان شام میں میڈیسن سرجری پیڈز گائنی اور ڈینٹل سرجری میں اوپی ڈی ہوگا اسپتالوں میں صرف ایک شفٹ کے لیے سٹاف موجود غیر میاری سامان کی خریداری اور بل آلہ میار کے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آڈٹ کا حکم دے دیا شہر کے سکولوں کے لیے تین مہبات سولہ کروڑ اوپے کا نون سیلری بجر جاری کیا جاتا ہے لیسکو نے سارفین کے حقوق پر چھوڑی چلا دی ایک ماہ کے بل پر بھی کنیکشن کاٹنا شروع کر دیئے بل کی تاریخ گزرتے ہی اہلکار میٹر اتارنے گھر پہن جاتے ہیں کمپنی نے ریکووری کے اہداف کے لیے بلوں کی اقساد پر بھی پابندی لگا رکھی منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز پندرہ جولائی کو فرد جن کے لیے طلب سلمان شہباز اور طاہر نکوی کے اشتہار آویزاں کرنے کا حکم سپیشل جلد سینٹرل نے دونوں ملزمان کے دوبارہ وارن گرفتاری جاری کر دیئے پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارن گرفتاری سابق وفاقی وزیر حماد عزر نے دو مقدمات میں سترہ جولائے تک زمانت کرالی انصداد دہشتگردی کوٹ نے مسارج جمشید چیما کی سترہ جون تک عبوری زمانت بھی منظور کر دی ایف ایسی اور آئی سی ایس کے پرائیویٹ داخلوں پر پابندی کا اقدام چیلنز لاہور ہائی کورٹ کا چیم ایم بورڈ آف انٹر میڈی ایٹ اور انٹر بورڈ کمیٹی کو تین روز میں درخواست پر فیصلے کا حکم امران کولنگ سینٹر اقبال ٹاؤن کے خلاف چھبیس آزار ہرجانے کی دگری جاری اقبال ٹاؤن کے حبیب علی نے ایسی کی غیر میاری سرویس پر ایک لاکھ چوپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا سارف عدالت کے جج ججلان مشتاق نے فیصلہ سنایا پی پی ایک سو اٹسٹ کا زمنی الیکشن ملک اسد کھوکر نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا رانہ مبشر پیش پیش امنی علی پرویز ملک میاں امران جعبید رانہ خالد قادری تلہا برکی اور رانہ غلام دستگیر بھی ہمراہ گورنر پنجاب علی غر احمان سے مختلف جامعات کے وائش چانسلرز کی ملاقات وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جعبید اکرم وی سی ہوم اکنومکس یونیورسٹی کمل امین کی ملاقات اچینری این اینیمل سائنسز کے نسیم احمد اور وی سی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن تلت نصیر پاشا بھی ملے سیکٹری صحت علی جان خان کی زیر صدارت اجلاس صحت کے منصوبوں اور ٹیسنگ ہسپتالوں میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس شہر میں ٹرافک لوڈ منجمنٹ آرزی تجاوزات کے خاتمے کا جائزہ ڈی سی اومر شیر چٹھا ایل ڈی ایم سی ایل سمیت مطالقہ میکموں کے افسران کی شرکت کمیشنر لاہور کوئی دل ازاہ کیلئے لگائے جانے والی آرزی مویشی منڈیوں پر بھی بریفنگ دیکھے افاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین کا نیشنل کالیج آف آرٹس کا دورہ خطاتی اور پینٹنگ کی نمائش کا افتتاہ کیا پرنسیپل این سی اے ڈاکٹر مرتضا جعفری اور فیکلٹی میمبران کی شرکت اور جی سی یونیورسٹی میں معذور طلبہ کے لیے تقریب اور ایمازون ورچول اسسٹنٹ ٹریننگ پروگرام کے طلبہ میں سیٹیفکیٹ تقسیم ڈائیبل پلس ریسرچ سینٹر اینڈ ایکانومیس نے تقریب سجائی وی سی پروفیسر ڈاکٹر ازگر زیدی ڈاکٹر افت بطور سجار نظیر، زاہید عباس، سائم آشرف اور دیگر کی شرکت